موسیقی نیپال میں شروع ہونے والا مونسون بارشوں کا سلسلہ اپنی تمام تردباہ کاریوں کے ساتھ بہارت میں داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 28 افراد حلاق اور متعدد زخنی ہو گئے دونوں ممالک کے محکمہ موسمیات نے عوام کو متنبع کیا ہے کہ مزید دو دنوں تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں ریسکیو اداروں نے بارش کے پانیوں میں پھنسے پانچ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقام تک پہنچایا جبکہ کھٹ منڈو کے تمام ہاسپٹل میں ایمر جنسی نافذ کر دی گئی ہے بارشوں کے باعث بے گر ہونے والے افراد کے لیے عارضی پناہ گزین کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں ادھر افغانستان میں پور تشدد واقعہ میں ایک امریکی فوجی حلاک ہو گیا نیٹو نے امریکی فوجی کی حلاکت کی تصدیق کر دی ہے تاہم واقعہ کی تفصیلات نہیں بتائیں روان سال افغانستان میں امریکی فوجیوں کی حلاکتوں کی تداد دس ہو گئی ہے گزشتہ ماں بھی تالبان کے ایک حملے میں دو امریکی فوجی حلاک ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں افغانستان میں مختلف حملوں میں بارہ امریکی فوجی مارے گئے تھے ایک طرف تو امریکہ اور تالبان کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں جبکہ دوسری طرف حالیہ عرصے میں افغانستان میں تالبان کے حملوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے امریکی نمائدہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے کہا تھا کہ امریکہ اور تالبان کے درمیان مذاکرات میں چار میں سے تین نقاط پر اتفاق ہو گیا ہے جن میں جنگ بندی، بین الافغان مذاکرات، افغانستان سے امریکی اتحادی افواج کا انخلاح اور افغان سرزمین کی امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دھیانی شامل ہے ادھر انگلن نے اپنے آئل ٹینکر کو قبضے میں لیے جانے کے خوف سے ایک جنگی بحری بیڑہ ایران کے پانیوں کی طرف روانہ کر دیا ہے برطانوی حکام نے جنگی بحری بیڑے کے روانگی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ معمول کی تبدیلی ہے اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف ممکنہ جارہیت نہیں ہے یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کو خبردار کیا تھا کہ وہ بڑی خطرناک پوزیشن پر ہے انہیں احتیاز سے کام لینا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران سن رہا ہے تو مہربانی احتیاز سے کام لے ادھر بہارتی حکمران جماعت نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی عباد کاری کا پلان فائنل کر لیا ہے منصوبے کے مطابق مقبوضہ وادی میں دو سے تین لاکھ ہندووں کو عباد کیا جائے گا پلان کے مطابق مقبوضہ وادی کے مسلم اکثریتی علاقے میں ہندو بستیاں عباد کی جائیں گی دو سے تین لاکھ ہندووں کو نہ صرف رہائش بلکہ مکمل سیکیورٹی بھی فرام کی جائے گی ایرانی آئل ٹینکر کے عملے کے چار افراد کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے عملے کے خلاف فرد جرم آئید نہیں کی گئی ہے جہاد کو تحویل میں لینے پر ایرانی صدر حسن روحانی نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا ڈاکٹر روحانی نے برطانیہ کو خبردار کیا تھا کہ اسے سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے لندن حکومت کی طرف سے خلیج عرب میں صورتحال کو حساس قرار دے دیا گیا ہے ادھر امریکی مینٹل صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی کاروائیوں سے خطرناک صورتحال پیدا کر رہا ہے ایران کو مزید محتاج رہنے کی تلقین کی ہے ادھر چین نے کہا ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقت چین کو متحد رہنے سے نہیں روک سکتی چین نے تائیوان کے ساتھ اسلح کے معاہدے کرنے والی کئی امریکی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے میں مداخلت کر کے آگ سے نہ کھلے ان کا کہنا تھا کہ تائیوان کے ساتھ اسلح کے معاہدوں سے چین میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے غیر ملکی طاقتوں کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا ہوگا ہم امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ تائیوان کے مسئلے کے خطرناک پہلوں کا ادراک کرے اور آگ سے کھیلنا بند کرے ادھر کرتارپور رہداری کے بارے میں انڈیا اور پاکستان کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات کل لاہور میں واہگا بارڈر پر ہوں گے کرتارپور رہداری کے بارے میں پہلا اجلاس چودہ مارچ کو ہوا تھا ایران نے برطانیہ کو آئل ٹینکر پر ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹینکر کو فوری طور پر چھوڑا جائے نہیں تو اس کے خطرناک نتائج برامد ہوں گے ایران اور برطانیہ کے درمین آئل ٹینکر کو قبضے میں لیے جانے کے بعد کشید کی برقرار ہے ایران نے کہا ہے کہ برطانیہ خطرناک گیم کھیل رہا ہے اور اس کھیل کے نتائج بھی بہت خطرناک ہوں گے ادھر پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلہ واپس ہوا تو دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی ابھی بھی ملک میں عظیم جج موجود ہے اب ویڈیو کی سیاست ختم ہو چکی ہے جج کی مبینہ ویڈیو مسلم لیگ نون کے گلے پڑ جائے گی مریم نواز نے نون لیگ کو تباہ کر دیا ہے مریم نواز ویڈیو کیس میں پورس کی حتنی ثابت ہوگی یہ سارے پھنس گئے ہیں ناصر جنجوہ کبھی ان کے حق میں گواہی نہیں دیں گے اگر فیصلہ واپس ہوا تو دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو گروپ ہیں ایک ڈیل والا اور دوسرا جوڈو کراتے والا شہباز شریف کو حمزہ عزیز ہے اور مریم کو نواز شریف عزیز ہے چور مچائے شور کی فلم نوے دن میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گی جبکہ شہباز شریف وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں اسی طرح ایک اور خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اضافی ٹیکسوں اور اس کی وصولی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے خلاف ملک بھر کی تاجر برادری نے کل ہرطال کی لیکن کچھ شہروں میں تاجر تنظیموں نے ہرطال سے لا تولکی کا اعلان بھی کیا اس سلسلے میں کیے گئے مذاکرات بھی حکومت سے ناکام ہو گئے تھے دوسری جانب تاجر ایکشن کمیٹی نے ہرطال سے لا تولکی کا اعلان بھی کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمارے گیارہ مطالبات میں سے دس مطالبات تسلیم کر لیے تھے دوسری طرف ہرطال کو کامیار بنانے کے لیے تاجر رہنماؤں نے مختلف بازاروں کے دورے کیے تھے اور دکانوں کو زبردستی بند بھی کروایا تھا اسی طرح پشاور بھر میں کم وزن روٹی فروخت کرنے والے نان بائیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے بائی نان بائیوں کو گرفتار کر لیا ہے انتظامیہ نے پشاور میں ایک سو نوے گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے مقرر کی تھی حکومت نے خواجہ آصف کے خلاف غیر ملکی ملادمت کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر دفاع کسی غیر ملکی کامپنی کے لیے کام کرتا رہا ہو اور غیر ملکی کامپنی سے تنخواب بھی لیتا رہا ہو یہ بہت بڑی سیکیورٹی ناکامی اور خطرہ ہے خارجہ دفاع اور توانائی کا وزیر رہنے والا شخص ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ادھر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی مافیا ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ریشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے جبکہ مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک دولت کا تحفظ چاہتا ہے ٹیکنالوجی کی خبر میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آئی فون الیون کے اندر کی خبر لیگ ہو چکی ہے کہ آئی فون الیون اپنے پیشتر آئی فونز کے مقابلے میں کچھ خاص بہتر نہیں ہوگا لیکن بڑی تبدیلیاں دو ہزار بیس میں آنے والے آئی فون ورجن میں مدارف کروائیں جائیں گی آئی فون گیارہ میں فائیو جی سپورٹ نہیں ہوگی فائیو جی سپورٹ کے لیے ایپل نے دو ہزار بیس اس کے بعد آنے والے ورجن میں رکھا ہے اس ورجن کے تین ڈیزائن پیش کیے جائیں گے جو اپنی جسامت اور قیمت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے بیٹری زیادہ بڑی یعنی زیادہ گنجائش والی ہوگی آئی فون کا ایک اور متبقہ فیچر وائلس چارجنگ بھی ہوگا ڈیزائن کے اعتبار سے ظاہری طور پر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی اور سکرین سائز بھی 5.8 انچ سے لے کر 6.5 انچ تک ہوگا قیمت بھی موجودہ آئی فون سے ملتی جلتی ہوگی یعنی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ قیمتیں 750 ڈالر سے 1100 ڈالر کے درمیان ہی ہوگی آئی فون الیور میں آئی او ایس 13 کو بطور آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا جائے گا اسی طرح ٹیک کی ایک اور خبر ہے کہ ایک نئی ریپورٹ کے مطابق سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین کے 5 جی ورجر میں بنیادی سٹورج 256 جی بی کی ہوگی سارفین 512 جی بی اور حتیٰ کے 1 ٹی بی بلٹن میموری موڈل بھی خرید سکیں گے اس کے 1 ٹی بی سٹورج ورجر میں 12 جی بی ریم ہوگی یہی صورتحال ابھی سیمسنگ گلیکسی اس ٹین پلس کے ساتھ بھی ہے ایس ٹین فائف جی کو 8 جی بی ریم اور 256 جی بی یا 512 جی بی انٹرنل سٹورج کے ساتھ پیش کیا گیا ہے لیکن اس میں مایکرو ایس ٹی کارڈ کا آپشن نہیں ہے سیمسنگ کے آنے والے فلیکشپ گلیکسی نوڈ ٹین پلس میں بھی سٹورج کے لیے یہی آپشن ہوں گے یعنی 256 جی بی بنیادی سٹورج اور 1 ٹی بی سے زیادہ سے زیادہ سٹورج ہوگی گلیکسی نوڈ ٹین فائف جی ون ٹی بی کی قیمت بھی گلیکسی لائن اپ میں نئے ریکارڈ کائن کرے گی فیس بک نے ویڈیو بنانے والوں کے لیے مونیٹائز آپشن متعرف کروا دیا ہے اس سے سارفن یوٹیوب کی طرح فیس بک سے بھی پیسے کما سکیں گے موسیقی موسیقی